جو کام چل رہا ہے سینٹرل یونیورسٹی میں بہت اچھا کام چل رہا ہے بہت تیزی سے چل رہا ہے تو ہم سرکار سے گزارش کرتے ہیں پرزور گزارش کرتے ہیں کہ اس کا کام جلد جلد مکمل کیا جائے اور اس میں اگر کوئی بھی ملازم لگانا ہوگا تو دسٹرل گاندربل کے لوگوں کو خاص طریق جی جانی چاہیے پرزور پریارٹی دسٹرل گاندربل کے لوگوں کو ہی دی جانی چاہیے کیونکہ یہ دسٹرل گاندربل کے لوگوں کا حق ہے اور جو باہر سے ہمارے بھائی بہن جو کشمیر کے باہر سے آتے ہیں ان کے لئے خاص یہاں پہ رینٹ کے لئے مطلب ہے اکاموڈیشن کے لئے روم ملنا چاہیے روم ہونا چاہے کیونکہ ان کا یہ حق ہے باہر سے جو آتے بہت پریشان دیتے ان کے لیے بھی خاص توجہ دیا جائے کہ ان کو بھی اس میں رنٹ کے لیے ملنا چاہیے دو سال سے اس یونیورسٹی کا کام بہت تیزی سے چل رہا ہے تو دو سال پہلے اس کا کام بلکل دیرے دیرے چل رہا تھا اب ہم گورنمنٹ کا بہت شکر گزار ہے کہ اس کا کام تیزی سے چل رہا ہے بڑی تیزی سے چل رہا ہے اور اس کا کام جلد جلد مکمل ہونا چاہیے بس یہ ہمارا ہماری گزارش ہے ہماری یونیورسٹی ابھی انفرسٹرکچر کے بارے میں بڑی فارمیٹو سٹیجز میں ہیں جیسا آپ جانتے ہیں ہم یہاں شپٹ ہوئے ہیں تو کچھ یہاں پر جو ہمارے ہیں پریفیبریکیٹر بلڈنگز ہیں یا جاں گورنمنٹ کی بلڈنگز ہیں ان میں یونیورسٹی چل رہی ہے لیکن اب ہمارا ایک کنکریٹ پروپوزل ہے یہاں پر تنمولہ میں اپنی فل فلیجر انفرسٹرکچر کے لیے اس میں بلڈنگز پہ کام چل رہا ہے ایک ہمارا سائنس بلاغ کبھی کام چل رہا ہے تو ہوفلی بائی دے اینڈ آب دس آئیئر سپٹیمبر اکٹوبر تک ہم شاید پورے سائنس دپارٹمنٹز کو وہاں شفٹ کر پائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ماسٹر پلان تھا اس کو ریوائز کیا گیا ہے اور ریوائز کرنے کے بعد جتنے بھی ہمارے سکولز ہیں یا دپارٹمنٹز ہیں ان کے لیے پروپر انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے کام چلے گا لیکن وہ پروپوزل ہم نے سبمٹ کیا ہوا ہے تو ونس وی ریسیو دا منی دے ورک کل سٹارٹ ٹھوم دائٹ اس میں چونکہ آپ کو پتا ہی ہوگا کیونکہ جو ہماری لینڈ کی کالٹی تھی وہ وارٹر لاؤگٹ رہتی ہے تو اس میں بڑے ایشوز آ رہے تھے تو انہوں نے نئی ٹیکنالوجی اور لوگوں کو لیا ہے جن کی ایکسپرٹیز ہے اس فیلڈ میں تو ان کے ساتھ ورک آؤٹ کر کے ایک ڈیٹیل ٹریوائزڈ ماسٹر پلان ہم نے بنایا ہے جو سبمٹ ہوا ہے منسٹری کو اور ہمارے 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 وہاں سے بجٹ کا سینکشن ملے گا تو اگلے دو تین سال میں ہمارا کمپلیٹ انفرسٹرکچر ایویلیبل رہے گا ترمولہ میں ساتھ ساتھ جو وطلار میں ہمیں نئے لینڈ ملا ہے اس میں ہم ریزیڈنشل کمپلیکسز بنانے کے لیے اس میں بھی ڈی پی آرز وغیرہ تیار ہو چکے ہیں اور سبمٹ ہو گئے ہیں پڑنے کے لیے تو ہوپلی ہمارا جو انفرسٹرکیر ڈیولپمنٹ ہے اس پہ ہمارا سٹرس اس وقت ہے تو دو تین سال میں انشاءاللہ یہ یونیورسٹری فل فلیجر انفرسٹرکیر ڈیولپمنٹ ہوگا اس کے لیے ہم نے آلڑی کیا ہوا ہے کہ جو ہمارا آرٹس یہ کیمپس ہے وہاں پر ہم نے گرلز کے لیے قریب سیونٹی ایٹی گرلز کے لیے ایک میکشفٹ ہوسٹل بنایا ہے جہاں پر جو فار فلنگ ایریاز سے ہیں جو باہر سے ہماری بچیاں آتی ہیں پڑھنے کے لیے ان کے لیے اکومنٹیشن رہے گی ساتھ ساتھ ہم نے بہت سارے بلڈنگز ایڈنٹیفائی کیے ہیں تلملا میں بھی بارسو میں بھی اور جو یہ ایڈجوائننگ ایریاز ہیں کاندر بلکہ اور وہاں پر ہمارا جو چیف وارڈن ہے اور اس نے وہ جا کے دیکھ لیا ہے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے بچے خود ان میں رہ سکتے ہیں اور ان کی سیفٹی ویفٹی کا بھی وہاں پر دیان رکھا گیا ہے تاکہ بچوں کو جب تک ہمارے اپنے ہوسٹل نہ بنیں گے تب تک بچوں کو کم سے کم کوئی ہوسٹل فیسلٹی مہیا رہے گی بجٹ تو ایز پر ریکوئرمنٹ ہوتا ہے وہ اس کی تو اپنی گارمنٹ کی یہ پالسی ہوتی ہے اسی پالسی حساب سے جتنا ہمارا سکیئر میٹرز ہوتے ہیں اسی حساب سے آپ کی فنڈنگ اور بجٹنگ ہو رہی ہے ہمارے پاس جو میں نے کہا کہ سائنس بلک ہمارا تیار ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پریفیبریکیٹڈ بلڈنگز تھی جو انٹر کنسٹرکشن بھی تھی اس میں ہمارا اب ایڈنسٹریٹیو بلڈاگ تیار ہو گیا ہے ہوفیلی جون میں اس میں شفٹ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی چھوٹے موڑی جیسے اکڈیمک بلڈاگ ہے لینگویج بلڈاگ ہے ان پر بھی جو ہے ایڈیفرنٹ لیولز کام چل رہا ہے بچوں کا ہم یہی کہیں گے کہ آپ اپنی اکڈیمک پر دیان دے دیجئے اور یہاں پر آپ کو اکڈیمک کے حوالے سے جتنی بھی سہولیات ہیں اس سال آپ کو پتا یہ بھی ہوگا کہ ہم نے بہت ساری جو vacancies ڈیٹیچورز کی آہ 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 آوٹ آف نائنٹی ون ففٹی پلس جو ہے ہم نے ٹیچورز جو ہے آہ آہ ٹئیمک کیے ہیں تو بچوں کے لیے جو اکڈیمک کے حوالے سے ہے پوری فیسلٹیز آویل invol ہیں صرف ہماری تھوڑی سی انفرسٹکچر وال روزٹل کی فیسلٹیز میں کمی ہے تو بچوں کو اپنے اکڈیمک میں جان دے کے اپنا مستقبل самые سب پیریچ pemünika hope for twenty three when i Original Charges only it is liability so until then i check what is the status so it found to be it is only one that i must convert into science block so science block there are chae departments so the GAMP montajag going to be a top applicant اس کو مائے ہاورا ایک عدد کر کے چے دپارمنٹ کر آگے پورا سائنس باگ وہاں شیفت کرنے کے لئے سوچا تھا so accordingly we worked the review meetings has been conducted in the university پر انفرادی دولپمنٹ کے لئے then we got the approval in the building committee finance committee and executive council we are going ahead with that one so other new proposal which we have made based on the master plan is around 500 crores so now it is submitted to the ministry of education so ministry of education recommended the financial advisor recommended for revised cost estimates once that revised cost estimates approves so we may get the grants to be released so based on that we are going to have 8 academic blocks separately for each school and having g plus 4 size and 5,000, 6,700 square meters of each area each school block and another two hospitals we proposed for thousand capacity find it for boys find it for girls so next year june ke baad shuru karne ka hai so that will be there the technology it is being suggested by the technical committee constituted by the ministry so they submitted the report in the month of january 2023 so based on that this patlar land quality case of say we had to go for pile foundation pile foundations but we can go for the number of floors also we can maximize so as per the gander balkan now say saabse maximum floors are admissible floors are four so we are going for j place four size blocks philia just a technical committee has examined everything in addition to that when after taking over charge in the month of april sadly a year ago i started my best connections with all technical agencies i took their inputs also so then here abundant water is available usko haam kaise narish karna hai woh soche te that how to channelize that patla marshi land me jo wa paani ta usko alag karaake then we want to make use of it better way that patla land whatever the land is available so uske geomapping poore geoinformatics studies bhi karaake hydrological studies bhi karaake so we are ready with the proposals how to make use of it and we want to go for the new model of uh campuses that is called net zero campus net zero campus it is a generation of zero waste so whatever the waste any farm is generated we recycle reduce and reuse it oh sky sap sam jarai even energy conservation is also one of the things and eco conservation is also another model and we are wanted to create one artificial lake in one of the waterlogged area in the south so that is also we are working out next academic year bachche jha sakte hai so this second semester ka even semester katham hoti by that time it will be ready we will reduce one more campus that is nunar campus kamorim totally we will migrate into this new campus so my bachche jhaane ka hai and in another three years we go on to we are going to have total whole campus to get ready here to pahele jhaane wata infras is the main criteria sochata then uske baad faculty is also equally important so we successfully completed as per government of india directions so out of 91 people just almost 50 plus we recruited some not we found suitable or applications are not received for senior positions now we are re-advertising we are completing total things and further expansion also we are planning based on the local needs and as well as the national mission mandate the new courses we would like to start new programs and new courses we are meeting sometimes in new courses however you can point out turning distance or perhaps longer within the course of higher education the new courses we have got students you know you you yes